بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم منے دے ہوئے اور نے کہا جی بالکل میں کہا قائد اعظم دا منشور کیا ہے دستور کیا ہے مقصود کیا ہے دس چاہاں میں کہا سہیں تیرے نال ہے چوپ میں کہا حضرت میں سوال کیتا ہے میں کوئی کتاب دا حوالہ ہی نہیں بایا چاہا اور ان دا آگر انگریزی چیکس مطلب پڑھنے اوپڑ چھوڑا چوپ وال میں پوچھا ہے چوپ میں کہا حضرت میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ دس لاکھ قربانیاں دی ہیں اس دھرتی کی اور میجر امیر افضل نے لکھا وہ آدھا ہے بندوکان دا کمان نہیں نمو سے رسالت دے پاکیزہ شہدہ انہوں نے خون کی برکت نہ لیا سانونی سو ایک بن جا دے بچ یہ تھی پاکستان دے بچ ایک انگریز آیا ہے کاؤنٹ ویل سمیت اندھا نام آئی اور یہ تقابل یدیان کمپیٹیو شریف تقابل یدیان دا ہے ایک پروفیسر ہے کاؤنٹ ویل سمیت یہیں بدبخت دا جڑا سوسر ہے اندھا گولڈ سمیت وہ یہودی لیکن اے ہی دوجہ کاؤنٹ ویل سمیت اور ایک افریقہ دی ٹیم دے کھلاڑی سمیت اے وہ نہیں اے بیہ سمیت یہ پروفیسر ہے کینڈا دا ہے انہوں نے ان کے کتاب دکھی ہے پاکستان این اسلامی سٹیٹ یہ پاکستان ایک اسلامی ملکی غیر مسلم ہے انہیں آکے میں پور پاکستان دا چکر لیا ہے جتھے جتھے گئے ہم ہی کو سوال کیا وٹ کائنڈ آف کنٹری دے بیش پاکستان تو بھی کہ تُسا پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا جانے انہوں نے آکے میں انہوں نے آکھاں نہ لیٹھا کہ چھت کہنے بندہ فٹ پاہتے سلطہ پہ جواب ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا روٹی دے لکمہ کہنے جواب ہی کوئی نہیں چادر بد دیوی کمیز کہنے جواب ہی کوئی نہیں وہ کہا ہر بندے ہی کوئی ہمیر ہے سب کو چھتے چھوڑا ہے ساکو گٹر چاہیے نہیں ہمیٹر نہیں لوایا پیسہ کی جائے سادہ تو گھر کے تلے تک اور چائنہ دا موز تنگ ستر دی دہائی چھ ملک خالد میراد پی پی دائی وزی رہی جب انہوں نے واپسی ٹھو رہا انہیں اٹھے انہیں آکھئی آرکھونے چائنہ دا نظام بڑا سونہ چلتا پہ انہیں رکھتے چمارٹ ہمارے لیکن بات بختان سادہ کل پچھنا ہے تو انہیں کہا بدبختہ قرآن توڑ آئے عمل آسا کریں دیکھا لباقی آسان لباقی آئے قرآن میں جڑا مسیح تجھنا بڑے جڑا بدبخت ساڑی قوم کا لینڈ کروزر دیکھ کے جنازہ ہی لیٹ مولوی لیٹ تھی بنے اتنی زبان بیرہ لیکن کنا پچھے نہیں ہو وضو کر کے آئے کہ کنی آئے رات ساری رات جنازہ چلے رکشہ شروع دی ہیں محفلہ چلنڈ وہ ساڑے باستہ محسزینی علاقہ مسیح تا سپی کرتا بند تھی بنے اتھائیں جناب کی اٹھائی ہے ہے تک پتہ نہیں مولوی پپندی لائی ہے اتلا سپی کر چلتا پھر اور ڈیک چلتا پھر میں کہا جررت بند کر کے لکھا رات بھی رات تک ٹریکٹ آن دے جناب جی چل دے رمین گانے لیکن کہیں دی جررت اور غیرت گوارہ نہ کریں یہ مسلمان اللہ 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 یاد رکھو تھوڑا لوگ کے یاد تقریباً سو دے کریم مسلمانوں کو گولیوں مار گیتی ہیں صرف انہیں دکسور کیا عزت مصطفیٰ تے پہ رکے دیتے ہیں انہیں حویلیہ دے میں چلے چار مندیں شہید کی تھے وجہ کیا ہے جی پرمٹ نہیں بنا ہوتا جی پرمٹ نہیں بنا ہوتا یہاں رونٹ نہیں تھا میں کہا بدبختہ اتنا خون لگ ہے قائد عظم کو پڑھ انجوئڈ اپان اسلام قائد عظم کہے لوگو یاد رکھو اتنی ایک قربانیاں لیتی ہیں تھی اسلام دے مدھے جن میں آتے اسلام دی چستان دی بھرے محبتہ لبائک 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 تو ساری زندگی غلامی کی تھی تو آکھا جناب پی ایچ ڈی کر کے ڈالا کٹھا کر کے کیم پی اے دیکھو ہب جوڑ کے کتے ہیں ناوکی نہیں کر کے انسا نا سونے نا ایک رب دا کرم ہے رب دا احسان ہے رب اپنے دین دا کم گھرنا چاہے اور نہ ریڈی دیتا ہے نہ دکان دیتا ہے نہ مکان دیتا ہے صرف دل دیتا ہے یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہ اکبر کبیرہ دانہ بھلو لن آپ خلیفہ رنشیز کو نم مل دے انہیں کہا کہنی بارے گلی چلیں گے انہوں تے جال سٹ کے دے میرے کول حاضر کا دے جال سٹیں حاضر کیتا دے پچھا انہیں کہا دانہ تو رب تکیوی پہنچا فرما جی میں تیرے تین پہنچا ساری کام تا دے دیتی ہے نا یہ کم کر سکتا ہے فلیکس اندے پیسے اندے کول لینڈ کروز اندے کول تھانے اور کوٹ کا چیرین اندے کام اندے کول مانو یا دول کیا ہر چھے مہینے پر جا ہر چھے مہینے تو بات جیل باکہ الحمدللہ یارہ مہینے یہ یارہ سال اللہ کے وے جیلی جو حاد والدی تھے یا رسول اللہ حق چار یار حاجی خاجہ کتفرید حق فرید یا فرید حق فرید مالوی کو تا یارہ دار وڑ دا جھٹ کل یا رسول اللہ نہیں سا دے یا فرید آ دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ قربان منہ قربان منہ کیا کہ رب تا کتنا کرم ہو رہے سانی ازید حضرت دانہ بالول جب لے گناہ کہا جی میں میں تیرے تیم پوچھا میں نے کہو کی میں فرمایا گر تیرے نال میلنے دی کوشش کرا میں کو کپڑے گھرنے پوڑا جتی گھرنی پویا خشو گھرنی پویا والدربان چیرن ملنا پتہ نہیں ہو اجازت دے بھی ہا یا نہ دے بھی ہا تیکو ضرورت پی منٹیج حاضر کروانا میں کہا رب تا کرم ہے الحمدللہ جی کچھ چھنے واللتانی دے دا اپنے محبوبتی نوکری دے دے دا میں کہا تیرے سرکاری ملازمتہ ناکٹنگ آوے ہاتھ کمزور ہوئے ڈو کلومیٹر میں کہا کاد کار جتنا مرضی ہوئے والدن جی یہ کتائی یہ کمی ہے لہٰذا اس کو نوکری ملتی میرے محبوبتہ محکمہ اکھا ناہو اڈلتان ناہو اڈھا ناہو اڈھا ناہو اور لینڈ کروزرہ نہیں لیتا لینڈ کروزرہ نہیں لیتا خوش آمد ہو دیئے لیتا نہیں سہی بات چاہتا ہوں کیا بتا کیا بات دیتا واہ خوش آمدی یاد رکھا ہے میرے محبوبتہ فرمانے مائے میراج دی رات زبانہ کینچین الکٹینین بیٹھی ہیں معارج النبو فیت روایت موجود ہے جبریل کو پچھا جبریل کون ہے ارز کیتا حضور ظالم بات شامد خوش آمدی ظلم کر رہا کہ نہیں شامد بھی شامد کمال ہے تو تک کمال کی تاہی خوش آمد خوش آمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میں جب بلے پچھا ہے میں کہا سہی کو منشور تستوری نس ہو اپنی پارٹی دیں منشور نس ہو جو جواب لیے علمائی مجمع چیلنج کریں ناکو میں لگ دال کرنے میں کھو نسے جا منشور کیا ہے دستور کیا ہے ریسنٹ سپیچو مرشن جناب کتاب ہونا روجی کتاب رسول اللہ کا پاکستان روجی کتاب پاکستان کی کہانی حضور کے سپائی کی زمان ہے چوتھی کتاب اے میجر جرنل شاہد عزیز یہ خموشی کہاں تک سن 2008 چھے ریٹیر تھیا بوش آیا ایسا وزیراعظم ہاؤس دویچ محفل مناکت کی تھی جن دیچ مسلمانہ دیا بیٹیاں بوش کو انگریز کو خوش کرنماز تھی ایک گروپ پایا جنادات تھا لباس نوجہ گروپ پایا نیو لباس تری جا گروپ مسلمانہ دیا 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 بلکل ننگیاں تھی ایسا کافر کو راضی کرنماز تھی انہاکہ زمین نہیں پٹھی ایسا گھر کتھی بلو ہے آئے آئے ہن مشرف دے حالات رکھے ہیں یاد رکھو میرے محبود دو فرمانے اعوان ظلمتی کلاب النار جان میں صغیر تریبا تھے میرے آقا فرمایا جنا ظالم آدم مددگار جہنم انہوں نے کھت پایا جہنم انہوں نے کھت پایا جہنم انہوں نے کھت پایا امام اعو locksmith لکھی آیا امام حسین پاک نے دور اچ جو میں بات دے واقعات دے بابای سے میرے اندھاؤ میں لوگاں پوچھے انہوں نے کہا رات تا سجا کر وہ ہون کیوں اندھا تھی انہیں آکر رات خواب دے وچہ حضور تشریف جھن کے آئے خون مبارک تھا تشریف امام حسیند پاک دا تلوار چل دی پہی میرے محبوب جنرل تشریف جھن کے آئے میری طرف آیا تھا میں حد جوڑی عرض کیتا حضور میں کربلا دے وچہ کہنا آمین امام حسیند پاک دے خلاف کو تیر تلوار میرے آقا فرمائے میں جنرل دا ہوں میں کوئی پتہ تو او میدان کربلا جنرل کینا آمین کھار بیٹھا ہے لیکن تیرا دل تا یزیدنا چلتا بھی اکھا انشیخہ مارک میں کون دا کرتا سوڑے میری محبوب تو ہی نبی دا دشمن بڑنا ہی نبی دا دشمن بڑنا ہے جی دی شاہ نے انہیس بن مالک پوچھے انہا کہا دربان مانا جنہیں پنچ سال دی عمر تو محبوب دی بارگج خدمت کی دی کہا پچھا اللہ اکبر کبیرہ دربان مانا تو تک کھانے اکون کا جنرلہ کہا نہیں چوری کیتی خود پانجا لبیس ہو تو ظلم کر کے لوگاں دا گھارو جاڑ کے دعا کے نا بلکل نہیں کہا جی ہم تو سیاست کو میں کہتے کوئی سیاست دبتہ ہی کہیں اس سطح سالسہ کو پڑھائی ہو حکمت عبریہ کے تین کسمیں تازیب الاخلاق تدبیر منزل سیاست مدلیہ اترہ کسمیں پہلا سٹیپ پہ گھر دے چونہ نظام لٹھا بیسی ایک گھارج بھی انصاف کرنے دے کے ماں دی خدمت بیوی ہے بھیڑا ہے خاندان ہے اگلا سٹیپ پہ ہدا چیرمینیشپ ہے اگلا سٹیپ پہ ہدا ہے کہ پورے ملکلی سیاست ہے یا پورے صوبے دی جی بد وقت کو پتہ ہی کہنے جڑا دینہ نہ چاہے ہو بندہ دینے مصطفیٰ نہیں دی دیکھیں دی اسلاموفوبیا کا قانون پاس کیا دیکھیں یہ قوام متحدہ میں اس میں جا کر تک میں کہا ساری ہیں گالا چھوڑ اپنے ریڈر کو آگ اتھائیں بن کے پیا کچھ نہ کر غازی ممتاز قادری دنار اللہ جب اہمان میں سکتا ہے لبائے گیا رسول اللہ لبائے گیا رسول اللہ میں کہا اگر اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے بعد اجتے کوئی ساخھیان تھی ہیں میں کہا بن حجاج یوسف دے بارے تیرے کیا خیال ہے جنہیں قرآن پاک دا اعراب لوایا ایسا قرآن پاڑی نہ سکتا ہے یعنی چھ لکھ نہ لوگی زیادہ صحابہ تابعین اہلِ بیتِ عزام حفاظِ قرآن کو شہید کیتا انہوں نے کہا بخشہ میں سکتا ہے وہ کون نہیں جزید کون نہیں ہاتھ میرے وہ دمونکے رہ گئے یادتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھا ہے قبرج حضور دے سامنے پیشتی ہیں یہ کوئی آج پہچان نصیب نہیں تھی اوہ کو قبرج بھی پہچان یاد رکھا ہے اوہ نبیدی پہچان قربان ونہ جس نبیدی شان یہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس بن مالک کو کہا پوچھا نا یا تُساں حضور دی بارگاہ چلے ہوئے ساگت اللہ جی درود کیوں ہوا کون ٹھک جو میں یا ری حضور دی شان تُساں علم غیب بنے دے سنو حضرت انس بن مالک کیا فرما اننن نبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم آنا لایتخرشی لقدم مختصبی سلی اللہ تعالی علی و سلم ان الفدائر والکرامات منها ان آدم جمیر المخلوقات دخول اکول اجلِ منها انہو صلی اللہ تعالی علیه وسلم وَاِنَّ الْمَلَائِكَ تَتْسِيرُ مَعَوْا حَيْسُ سَارَي مِشْحُورِ خِلْفَ زَهْرِ وَيَاجِبُ عَلَيْنَا النُسَلِّيَ وَنُسَلِّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا 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 کیا بات ہے عربی سونے نا ناچ پو میں کہا سادہ جنے پی ایج بی کی تیو ہیک سمری انگری دی شما وجہ کی میں کہا باب ادیک شکر صلح ایک لاب تکھڑا تھی دے قرآن شونے میں کہا قبرج کیا کیسے جب المن ربو کا بڑو یمین مائے من ربو کا خوش نہیں دے انگریجی انگریجی میں کہا قبرج ہے سوال تھی منہ الحمدللہ ستہیل اور یہ جات کے دے پریشتہ پوچھے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حاد الرجل ایج بری ابی طالب ندی اللہ تعالی کانو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس بالطبیغی ولا بالکثیر دخمن راسی وعیتی دخمن قرادی سی طبیر المسربہ ازا مشاہتک فاتک اخوان فکا انما ارحد من سببه لما رکب له ولا باتو مثلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانو فی راسی وعیتی شروع نشانت بیدا وکانو اذر اللہ وشارهو الانسافی زنائی وکانو فی وجی تدویر نبی اذر مشہرم الحمرہ اکنا لانا فی اداجل این ای نیاد ونشار بین قادفہی خاتم النبو ودی وہو خاتم النبی شید عجواتا ناسی صدر ناسی لہ جدر علیہ نو ماری کا تنکرم عشیرہ من راہو ودا تنہابہو من خالتہو معرفتن حبہو جب جول ناعتہو لمرا قبلہو ورآبادہو مثلہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرحبانہو ہی نبی دا دشمن بڑیا بڑیا ہی نبی دے دین دا دشمن بڑیا ریانس بن مالک فرمائدن محبوب دے کپڑے تے میں مکھی مکھی نہیں ڈیٹھی بڑا اللہ مفاید ہوئی سے اب رحمت اللہ فرمائدن مکھی کو سوال کیتا مکھی تو کنا محبوب دے کپڑے تے نہیں بیٹھے مکھی جواب لیتا انہاں کہ سونا سوال ڈاڑا کیتے میں گمدی ضرور ہاں گستاخ میرے علی پاک کو جو بے حضور بیجا فلا شہد تا کم کرنے دن انہوں کو میرے اسلام تا پیغام دیکھیا آپ گئے نا ہونے کہا علی پیو ڈاڑے تا دین چھوٹے ہوں دی میں ساری کہوں ہوا دی پارٹی چھوٹے ہوں پچیس سال تا جرانہ ہے پیو ہی غلامی کی تھی ڈاڑے کی تھی انہوں میں چھوٹے میرے علی پاک رضی اللہ تعالی ٹیلے تے کھڑے تھی کہ انتے اعلان کی دارم آ شہد یہ مکھیوں انہوں محبوب دے حکم کو ٹھکرا ہے انہوں کو ان شہد نہیں لبنا چاہیدہ میرے علی فرمائے دیں مکھیاں اٹھ گئے مکھیاں اٹھ گئے مکھیاں اٹھ گئے بکھے مرے نا حضور کی بار گئے حضور بندہ بھیجو بکھے مردے پہ وال میرے علی پاک آیا کلمہ پڑھایا اعلان کی تا ساری مکھیاں واپسی واللہ تو اتنی ساری مکھی مکھی کو میرے مصطفیٰ دین بھی پہچانے چی مردی لاج کو پہچانے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بھی میں آکے سونا منصور کیا ہے پاکستان مقصود کا میں آکے دیکھو ایک پتہ کہنا جو پاکستان لفظ اردود آئے فارسی رہے پاک تیبہ اسطان مدینہ عربی چھ بولو تے مدینہ تیبہ پڑھ دے فارسی بولو تے پاکستان چپ بندے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوں انہوں نے کہا یار تو بڑا تردہ میں بول نہ ہو تو ادھا مولوی کہنا انہوں نے کہا مولوی آیا بیٹھے بول نہ ہو انہوں نے کہا کوئی مولوی اندیوان نہیں کہنی کی تھی انہوں نے صرف ایک انہوں نے کہا بلکل سوال جائے جائے چھوٹ میں کہا ہوں سونوں قائدہ حضور منصور کیا آئی our ideal islam should not capitalistic but islamic if we take our inspiration and guidance of holy quran the final victory our ideal and our fight not harm any other community who stand free islam and free in ڈیا ہم کا غلام ہے ازادی چاہیے لیکن بڑکتا ازادی کڑی چاہیے بندہ نماز نہیں پڑتا بھئی کڑی ازادی سونس خاندہ پہ کڑی ازادی چاہنا ہے زکاہت نہیں نہیں دے لو کڑی ازادی چاہنا ہے مشہدی نہیں دے کڑی ازادی چاہنا ہے کنجریہ نہ چلیا پہ کڑی ازادی چاہنا ہے ساری ازادی تو موجود ازادی کلمیں دی ازادی کیونکہ انہیں تقریر ہے چپنے لفظ بولیں جیسے کلمیں تو ازادی چاہے بندہ بد دے نہ عورت عورت دے نہ جو کچھ مرضی کریں دے روے کوئی بندہ جرت نہ کرے میں کہیں کہ باب ادہ ہے کہ غلام بھی موجود ہے ولی یاد رکھے کنہ کہہ دی جرت ناس یاوہی غازی المدین بڑھ کے سامنے یہ یاد رکھا ہے میں کہہ ڈاس مجھے گستاخِ رسول یہ ماف کر دے میں کہہ بادبختہ پڑھ کے دیکھ قائد اعظم کو گاندی خب لکھا انہیں کہ اسلام دن آتے ملک بڑھایا کتے سارے ہندیوں کو رگڑا نڈی بھائے کتے سارے سکھاں کو بل گاندی کو جواب بیتا قائد اعظم نے انہیں کہتا ہندوز اینڈ ایڈ 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 پاکستان ایڈ 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 ا میری گال ختم میں دروش شریف کے باہر سنو کیتے ہیں تب بعض فرمیندن جڑا اچھی اچھی میرے محبوب تے درود و سلام پڑھیں اچھی اچھی و شاہدہ لہو کلو حاجرین و مادرین و رتبین و یعبیسن اتھاؤں دی مٹی دا ہر ہر زرہ اتھاؤں دے پانی دا ہر ہر قطرہ قیامت اللہ اوندی گواہی دے سی میں کہا مٹی دا زرہ اتھائی بیٹھے درود و سلام پڑھنا لے شخص دی قیامت اللہ بھار گواہی دے میں میرا سوڑا تھا والینہ دی شکلہ تو خوبی جاند ہے حضورنا الوفاہ کرو کوشش کرو حضور علیہ السلام نے دین نہ تذکیہ نفس کی سے کہتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائیں تذکیہ نفس دی بارے چھتے ہیں اللہ حق پر کبیرہ تذکیہ نفس اترائی چیزوں میں ناسنے میں یعنی یہ خاجہ بہودین زکریہ ملطانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے زندگی کا نچھوڑ دیتا اے صوفی اے پیر ہوں دے وہ پیر نہیں ہوں دے گڑی اگر کوئی بدلاڑے ہونا کا سہی تیرے نال نہیں اے سی لواڑے ہونا کا تیرے نال نہیں مریدو کیا بات ہے کیا بات ہے اے پیریں انہاں خط لکھیا ہے شمس الدین التمشق کیونکہ انہیں دور دیں گے دو بھیران ہوں ہے بادشاہ شمس الدین التمشق اور ناصر الدین کباچا اے لو بھیران اے داماد ہاں خواجہ قطب الدین ایبک دے جڑا انار کلی دے چنا دا مزار موجود ہے اے قطب الدین ایبک جڑا ہے غلام آئی حافظ شہاب الدین غوری دا پیر مہیند دین جسٹی ہے جویری جڑوی لے آپ گئے ہاں انڈیا دے پرتھوی نال آپ دا مقابلہ ہے انہ دے مزار دنا پرتھوی ہے اساڑے دنا مغوری ہے آپ جویلے تو چلا کٹ کے پہنچے نال ایبک دے آپ نے جویلے کلہ گڑیا پرتھوی راج دے کوٹھی دے سامنے آپ وال فرما شہاب الدین ہونا آپ کلہ سا گاڑ چھوڑے اے خواجہ صاحب دا خطبی پکڑی جی حکیم قاضی شرف دی ہونا دا خطبی پکڑی جی آپ کو شہید کر لیتا گیا جویلے آپ دی باری آئی خواجہ بہت دین جکریہ ملتانی انہیں پچھے ناصر الدین کو باچا جا اے خات تو سا لکھا فرمایا میں لکھائی بلکل تیرے بھرا کو لکھا ای وجہ تو لکھا خواجہ قطب الدین بختیار کھا کی رحمت اللہ علیہ تعالی عابدہ وسائلتیہ وزیعت فرمای فرمایا میں کوہ غسل لیوے جنہیں چار شرطہ پائینا پہلی شرط کہ انہیں کلہ بغیر وزود آسمان نہ لٹھاؤ حاصر دیئے سنتہ قضانہ یہ تھی جنہیں حرام نہ کھا دا ہوئے چوتھی شرط انہیں زنہ نہ کیتا ہوئے فرمایا میں کوہ غسل نہ لیوے جنہیں چار شرطہ انہوں ہمیں کوہتھلا ہوئے صفہ مدھیج گئی آیا ایہا وقت تا بادشاہ سمجدین صفہ چریندہ آیا اکھائیں چو آنسوں ہیں اور زبان تے کلیمات الفاجہ صاحب تو سامنے راز پاش کر چھڑیا یا رب جاندہ یا رب دا رسول بادشاہ ہوئے بادشاہ ہوئے اور حضور نہ ہوئے اللہ آپ دی آخری وقت دے وقت دے وقت آول جلال جا فرما بد وقت آئیتیں بے ہی آئی تھی زنا دے اڈے کھلے شرام مسلمان پہ مٹ کہ تو اتنے مکشان ہی مجھا تو لکھا ہے شمز الدین اتنے کام میں تیندے پہندے غیرت نہ مظاہرہ کریں نہ کل لگان دے آپ نے جلال جلال جگفتگو کی تھی کم بڑھ پیگو توبہ طیب تھی آپ نے آخری وقت نسخہ لکھتا پوری امت مسلمہ کو فرما ترے چیزیں رزقِ حلال کھوائے روح محفوظ راسی چنگیاں دی سو بدج ببھائے جسم محفوظ راسی اور محبوب تیر راجتِ درود و سلام پڑھائے تیر تولہ ایمان محفوظ راسی رزقِ حلال کھوائے تیر روح محفوظ راسی چنگیاں دی سو بدج ببھائے جسم محفوظ راسی اور محبوب تیر درود و سلام پڑھائے تے ایمان محفوظ راسی اے نیچوڑے جڑا انات ریچینات عمل کرے ایا تذکیئے نفسے انشاءاللہ اتھے بھی بڑا پار کبرچوی اور حشرچوی میں جو ملفوظات پیش کی تے اگر کوئی کمی کتا یہ غلطی تھی گئی ہوئے اللہ پاک نے کوئی معافی اطاف فرما ہماری نے علی البلاہ میں مصطفیٰ جانے را